سو ہائی گائز اس روڈے میں ہم بات کریں گے علی بابا داستانے کابل شو کے مین ویلن ابلیس کے بارے میں کہ کیا ابلیس پھر سے زندہ ہوگا یا پھر نہیں اور اگر زندہ ہوگا تو وہ کس طرح علی بابا اور کابل کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا لیٹس بیگین دوستو علی بابا داستانے کابل شو میں سمسیم کا مین مقصد ابلیس کو دوبارہ زندہ کرنا اور علی بابا کا مین مقصد کابل کی حفاظت کرنا ہے جو کہ ہمیں شو کے سٹارٹنگ کے کوچھ اپیسوڈ کے بعد ہی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کابل یا پھر کابل کے عوام پر جو بھی مشکلات آتے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے آتے ہیں کیونکہ سمسیم ابلیس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی ہے اور سمسیم تلسمان حاصل کرنے کے لیے کابل کو نقصان پہنچاتی ہے تو اب مین بات یہ آتی ہے کہ سمسیم کی یہ کوشش کیا کامیاب ہو جائے گی یعنی کہ کیا ابلیس دوبارہ زندہ ہو پائے گا یا پھر نہیں تو اس کا انصر ہے ہاں ابلیس پھر سے زندہ ضرور ہوگا کیونکہ گائز اس شو کا مین لیلانی ابلیس ہے اور علی بابا کی مین لڑائی تب ہوگی جب وہ ابلیس کا مقابلہ کرے گا تو اب بات آتی ہے کہ ابلیس کیا کچھ کر سکتا ہے جیسے کہ آپ سبھی نے دیکھا ہوگا سمسیم اور چالیس سور کے پاس کتنا پاواز ہے اور ان کا سامنا بھی علی بابا مشکل سے کرتا ہے لیکن گائز جب ابلیس یعنی کہ ان سبھی چوروں اور سمسیم کا سردار واپس آ جائے گا تو اس کے پاس کتنا پاواز ہوگی جب ابلیس زندہ ہو جائے گا کیا وہ کابل اور علی بابا کو ختم کر دے گا ایک بات تو ہے ابلیس زندہ ہونے کے بعد بدلہ لینے کے لیے مصطفیٰ کے بیٹے یعنی کہ علی کو ضرور ڈھونڈے گا اور کابل پر بھی حملہ ضرور کرے گا لیکن ہمیشہ کی طرح علی بابا اس کو ضرور بچائے گا اگر چالیس چور اس تلسمان کو لے بھی جاتے ہیں تو بھی آئی تھنک علی بابا کو کچھ نہ کچھ پاواز ضرور دینی چاہیے ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک اور بات جو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ جبکہ سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا تھا جب مصطفیٰ نے ابلیس کو مارا تھا تو تلسمان کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے انہوں نے اور مصطفیٰ نے کہا تھا جب تک تلسمان ٹکڑوں میں رہے گا تب تک ابلیس کی جان جہنم میں رہے گی یعنی کہ تلسمان کو دوبارہ چھوڑنے پر ابلیس واپس آ جائے گا لیکن گائز ہمیں دکھایا گیا جادوگر یعنی کہ علی بابا جب ابلیس کے پاس جاتا ہے تو ابلیس کے پاس جو تلسمان کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ بھی علی بابا کے پاس آ جاتا ہے یعنی کہ دونوں ٹکڑے پھر سے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں اس کے باوجود بھی ابلیس دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ایسا کیوں ہوا یہ کوئیشن میں آپ پر چھوڑتا ہوں ابھی جائیے کومنٹ میں اور ہمیں بتائیے کہ تلسمان کے دونوں ٹکڑے ایک ساتھ ہونے کی باوجود بھی ابلیس واپس زندہ کیوں نہیں ہوا سو گائز ویڈیو پسندیت ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی کوئیشن ہے تو کومنٹ سیکشن یا پھر انسٹرگرام پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو اس روڈوں میں اتنا ہی ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے بائے بائے